بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرس جیئے آج ہم نے حضرت عثمان اسطلان ہو کی سیراتوں کے دارے کے حوالے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ذاتی صلاحیتیں ان میں کیا کیا تھی حضرت عثمان جو تھے وہ بہت زیادہ ذہین معاملہ فہم اور سمجھدار اور دور اندھیش انسان تھے آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جو شروع سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور یہ اسلام کے بہت ہی پہلے کے دور یعنی ابتدائی دور میں یہ با اسلام ہو گئے تھے اور ہر مشکل سے مشکل وقت میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ہمت دکھائی استقامت دکھائی تھی اور آپ ان صحابہ میں سے تھے جنہیں دنیا میں ہی جو ہے وہ جنت کی بشارت مل گئی تھی اس کے بعد آپ کا غنی ہونا جو ہے وہ آپ کی سب سے جو نمائی خصوصیت جو تھی وہ آپ کا غنی ہونا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشمار دولت دی تھی اور آپ نے لاکھوں روپیہ جو تھا تجارت میں لگایا ہوا تھا اور نقد دولت اور تجارت کے علاوہ کافی زمین بھی آپ کی ملگیت میں تھی اور جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خیبر میں ایک قطع زمین آپ کو انعائیت فرمایا تھا اور آپ نے عمر بھر دولت خدا کی راہ میں جو ہے وہ بہت بے دریخ جو تھی خرش کی تھی اور اگر آپ کے کردار کا ایک اور جو ایک اہم پہلو تھا وہ حیاء تھا اور ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور زنوائی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو حضرت عثمان کو آتے دیکھا تو فوراں کپڑا درست کر لیا صحابہ نے وجہ پوچھی تو ہمائیا عثمان کی حیاء سے فرشتے بھی شرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ان کی جو ایک ہے وہ افو و تحمل ہے کہ آپ بہت صبر و تحمل اور افو و درگزر کی خوبی کا اس حد تک آپ کے اندر تھا کہ آپ کے اہد کے آخری حصے میں لوگوں نے یہ بغاوت برپاک آدھی تھی کہ اس دوران آپ نے تمام مسائب صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیے تھے طاقت اور قوت کے استعمال کے بجے ان سے نرمی کا سلوک کیا تھا اور انہیں شہر اور فساد روکنے کی آپ نے جو ہے وہ کوشش کی تھی اور خشیت الہی یعنی جو ہے وہ اللہ کا خوف آپ پر ہمیشہ غالب رہتا تھا اور کسی قبر کے پاس سے بھی گزرتے تو آخرت کے خوف سے اس قدر ہوتے کہ داڑی آنسون سے تر ہو جاتی تھی کسی آدمی کے خلاف سخت رویہ خدا کرنے سے بیشتر بہت دفعہ سوچتے کہ کہیں اللہ تلا ناراض نہ ہو جائے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ بہت نرم مزاج ہو گئے تھے اور آپ کے پاس جو تھا وہ لونڈی علوموں کی کمی نہ آتی لیکن رات کے وقت کبھی کسی کو تکلیف نہ دیتے اور اپنے اخوام ہمیشہ جو ہیں وہ خود کرتے تھے خبے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھا وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ کو بہت محبت تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب چھپتا کرے ہیں آپ کی ہر تکلیف پر بچائن ہو جاتے اور آپ کی خطبت میں حاضری باعثیں اس عادت سمجھتے تھے اور ایک مطبع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی روز اسے کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آپ کو معلوم ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اسی وقت بہت سا سمال خودنوش اور تین سو درہم علاقہ بطور نظران آجتے وہ پیش گئے اور اشاتر اسلام میں دلچسپی حضرت عثمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے اور ان کی زندگی کا مقصد خدا کے دین کی سر بلندی تھا اور انہوں نے اس اشاتر دین کے سلسل کو مزید آگے بڑھایا جو فاروق عاظم نے شروع کیا تھا اپنے مفتوحہ علاقوں میں آئمہ مساجد کے علاوہ بہت سے موزن جو تھے وہ مقرر کیے تاکہ بروقت نواز کا احتمام ہو سکے اور موزنوں کو معقول تنخواہ دی جاتی تھی تاکہ وہ مساجد کے خدمے بھرپور دلچسپی لیں اور القصہ دور اسمانی ہر لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ تعمیر و ترقی کا دور تھا اور اگر سبائی سازش نے انتشار نہ پیدا کیا ہوتا ہے اس میں اسلام مملکت مزید وسیع اور مضبوط ہو سکتی تھی ان کے دور میں